محمد رسول اللہ علیہ وسلم 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 اس لیے میں مختصر جن کلمات ارز کر کے میں بھی آبی کی صف میں کھڑا ہوں کہ ہم سب یک سو ہو کر حضرت حکیم اور ملت کا حکمت بھرا قداب ہم سنیں گے بادے اثر ایک بڑا مجموعہ تھا آ گیا پھر مغرب کے خرید اور آہبا آئے بادے مغرب کے چاکھیج میدان بھرا ہوا ہے جتنی تعداد یہاں ہمارے بھائیوں کی نظر آتی ہے سنا گیا اتنا میری اتنی ہی تعداد تقریبا خواتین کی بھی اوپر جمت ہے وہ بھی شوق در شوق جبکہ خواتین کے لیے کوئی خاص احتمام یا اعلان نہیں ہو سکا تھا باوجود اس کے اپنی دین دوستی اور علم مدارس اور قرآن مجید سے محبت کا ثبوت ہو دیتے ہوئے میری پہنے بھی بڑی تعداد میں تشریف نہیں ہیں کل سے ایک حلچل دیکھ رہے تھے آپ لوگ اشتحان لگے ایک ہفتہ پہلے نوٹیس پٹے دعوتنا میں تقسیم کیے گئے سنگ بنیاد نسطید سلیم انیساں کا ذکر تھا مدرس کے پتخیس سال کا ذکر تھا اور طلبہ کی حفاظ کی دستار بننی کا بھی اعلان نہیں تھا تین انوان ہیں اگر ہر ایک پر کچھ عرض کرے کافی وقت نکل جائے گا ہمارے بچے قرآن کریم کی تعلیم اور حضرت اپنے دست مبارک سے عرف ہے کاٹے کے طرف یہ کعبہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے یہ کعبہ جب دنیا میں وجود میں آیا اس وقت سے یہ ایسی نقل نقل و حرکتیں اس وقت سے یہ عمل یہ لکیروں کا ڈالنا یہ نشان دہی کرنا یہ خدا لینا یہ خودنا ابھی کل آپ دیکھیں گے پتھر آئے گے مٹی آئے گی گھرہ آئے گا پتھر پر پتھر جوڑا جائے گا اس کے لیے بنیادیں کھوئی جائیں گی آپ تاریخ کا مطالع کیجئے پتا چلے گا کہ اللہ کے گھر کی کامیر سے پھیلے یہ سب عمل دنیا میں ہوئے ابھی دنیا میں انسان زمین پر نہیں آیا تھا دو ہزار سال پہلے انسان کی آمد سے اللہ نے کعبے کی بنیاد رکھا ملائکہ کے ذریعے حضرت آدم کی آمد سے دو ہزار سال پہلے حضرت بسرین میں لکھا اور ہزارت ملائک اللہ کے اس گھر کا تواف کرتے تھے جب سہدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ہوئے آپ نے آپ دیکھا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرو سہدنا آدم علیہ السلام سوچتے رہے تھا بھی میں کہ اللہ کا گھر تعمیر کرو حکم ہے کہاں کا حکم ملائک نے آپ کو ایک لکیر لال کر کے بدلائے تھے یہ جگہ آپ اٹھے تھے رہے جائدر کے دیکھتے ہیں کہ بلکل اسی جگہ پر لکیر موجود ہے آپ وہیں اللہ کا گھر بنانا شروع کرنایا تعمیر کیا پھر سہدنا جو علیہ السلام کے دمانے میں جو طوفان آیا ہے اس کی مجاز سے میرے دوستو پڑے دنیا کے حالات قراب ہوئے اور آپ کی بیٹی آخر کے بہاں پر جمع ہو گئے دوبارہ حضرت عبرہیم علیہ السلام حضرت عبرہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ ابراہیم ہمارے گھر کی بنیہ درکھ اور وہ جگہ کی نشان صحیح کی گئی جگہ کا انتقاب ہوتا ہے نشان صحیح ہوتی ہے لکیریں ڈالی گئی ہیں تقریباً وہی پرانے عمل کی ایک نقل ہے باقیتہ ہو رہے ہیں اب یہ لکیریں ڈالی گئی حضرت عبرہیم علیہ السلام نے دیکھا اپنے جوان بیٹے حضرت عبرہیم علیہ السلام کو ساتھ لیے اور وہ ڈالی بتائی گئی ملائیت کے ذریعے سے جو لکیریں تھے ان لکیروں پر آپ نے کھوڑنا شروع کیا کھوڑتے کھوڑتے اس کی منزل کر پہنچے کہ سفر جب پڑھتا ہے تو کھناکن کی آواز آئی مضغوب دعواز آئی جو مٹی دوپانے نو سے آخر کی جمع ہو گئی تھی وہ سب کھوڑ کر کے نکال دیا لیکن جب سفر پڑھا تو کھناکن کی آواز آئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ابباس نے کہا ابباجی مضغوط زمین مل گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے اور خودو دوپانے نو سے اس کے کچھ بھئیے ہلے دوپانے نو سے اس کے افر کچھ مٹی آئی دوبارہ ہم کو نشاندہ ہی کی گئی کہ ایسا نہ ہو اس لیے اور خودو اور اسے کہہہہ کرو اور اس کا بیٹے پڑھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زور سے اس سخت زمین پر جب سپر ڈالنا چکو فرمایا میرے دوستو اس وقت اللہ کے طرف سے سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم اب اس کا ٹپت بڑھانی کی ضرورت نہیں آپ کو سیدنا آدم کا بیہ مل چکا ہے سیدنا آدم کی بنیادیں مل چکی ہیں سیدنا آدم ملائک کی لکیر پر گھر بنائے تھے اور وہ لکیر اللہ کے طرف سے اس کی نشان صحیح کی گئی تھی اس کا اسکیچ اس کا میں ہے اور اس کا صحیح ہے اللہ کے طرف سے انتقاب ہوا ہے اور خرط آدم نے جو بنیادیں ڈالی کی وہ مضبوط بنیادیں آپ کو مل گئی ہیں امی بنیادوں پر قابل کو تعمیہ کرو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیم اور وہاں حضرت حاجرہ نے اندہا کے گھر کی تعمیہ کی طریقہ یہ تھا سامنے جبل کعبہ حضرت اسماعیم علیہ السلام جاتے پتھر سعیز دوار ڈھوم کر کے لائے زمانہ کٹائی کرنی زمانہ تراشنے کرنی آج جیسا چاہو تو پتھر کو موم کی ترانے تراشنے لیکن جیسی ایر اچھے کامو فریق استاد ہوا کڑھو ان کو کنٹرول کرو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر چنچن کر کے لائے دیتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر فرمایا ماں آجرہ کارہ کلا کلا کر کے دیتی تھی اور جس پتھر پر آپ نے کھڑ کے تعمیر کیا اللہ کے گھر کو جیسے جیسے اللہ کا گھر پتھر گلم ہوتے ہوئے گیا اللہ نے اس پتھر کو لیفٹ جیسے بنا دیا کہ پتھر پربا کو انچا ہوئے جاتا تھا آپ جس قدر بلندی پہ پہنچے وہاں تک پہ اترنا چاہیں پتھر پربا کو نیچے اترنا چاہیں لمبی تفصیلیں دوستو آگے رکار کعبہ بن گئے ہیں ایک جگہ چار کونے ہی کعبت اللہ تفاصیر میں چار کونے کا نام لکھا ہے ایک کونے کا نام رکنے یمانی دوسرے کونے کا نام رکنے ایرانی دیسرے کونے کا نام رکنے شامی چوتھے کونے کا نام آج سے دو سو تین سو سال پہلے کی کتابوں میں ایک ایک تفسیر میں چوتھے کونے کا نام جدر طرف حجرِ اسود نصب ہے وہ کونے کا نام ہے رکنے ہندی رکنے ہندی حضرت کے چچائے مہدر صوفی محمد کی برادر صاحب مدد اللہ علی آج بھی 96 سالے حضرت کے عمر صوفی منش مجزوب بزر کر جس وقت میں حج پہ گیا تھا باہدیں عشاء ٹھک کر کے بیٹھ گیا حضرت شید لائے پہچان لیے پیٹ پہ ہاتھ رکھا بیٹھ گیا کیا یوں کیا کر رہا ہے حضرت کعبے کو دیکھتا خوب دیکھو خوب داری دنیا سے زیادہ ہم نہ دیکھنے کا حق ہے مجھے عجیب سال ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو حق ہے ہم نہ کیسے زیادہ حق ہے ہمیشہ بے عدی ہماری پہچان ہے ہم نے حضرت سے پوچھ لیے کہ سارے دنیا کے مسلمانوں کا تعلق اللہ کے دھر سے ایک ساتھ ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا تعلق زیادہ ہے کیسے حضرت فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ باتا ہوا ہمارا ہم انگوستانی مسلمانوں کا تعلق اللہ کے کعبے سے دنیا کے تمام مسلمانوں سے زیادہ اور مصبوط ہیں حضرت کیسے حضرت نے جواب میں فرمایا یہ کعبہ سب سے پہلے بننے والا انسان انڈین بابا کیا بلے حضرت یہ کعبہ بننے والے سب سے پہلے انسان انڈین میں بلے حضرت تاریخ میں تو آدم علیہ السلام میں لکھا ہے آپ پوچھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر ہی اتارے گئے تھے ہندوستان کی سرزمین پر ہی اتارے گئے تھے سیرون کی پہاڑیوں پر اتارے گئے تھے آج یہ سیرون جو پڑے ہوا ادھر گئے پاکستان ادھر گئے برلہ دیش ادھر گئے آپ پتہ نہیں کیا کیا ہوئے کدھر ہوئے یہ انسانوں کی کیا شرارتیں کیا کہیں سیاستیں جو چاہے آپ کہہ لیں لیکن یہ زمانہ تھا کہ تمام ممالک ملکر کے اکھن بارک تھے کہتے ہیں اکھن بارک تھے رد نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے اور یہ حصہ معلوم کیا بات ہونا اگزا کہا رہا ہے جب سیدنہ عبرانی مانے اس سرازم السلام مقابب کی تعمیر کر چکے اپنے ہندی کے طرف جو کھونہ ہے وہ کھونے میں اتنی سی جگہ کھاری رکھ گیا آپ نے سیدنہ اسماعیل علیہ السلام کو بلایا تفسیر میں کھائے میرے دوستو بیٹے کو کہا کہ بیٹے دیکھو جا کر کہ بڑے پڑے پتھر نہیں یہ سعیز دیکھ لو کتنا گیپ ہے یہ دیکھ کر کہ اس کے برابر تم پتھر لے کر کے آو تاکہ یہ جگہ کو فلپ کر دیا جائے فٹ کر دیا جائے سیدنہ اسماعیل علیہ السلام ان صبح سے شام تک اس سعیز کا فتہ جب اے کعبہ میں ڈھوٹتے ہیں آپ کو نہیں ملا بڑے بڑے ہوت کرنے آخر اکار خالی ہاتھ مایوس واپس آئے دیکھتے ہیں کہ کعبہ چھمچنا ہے اجازہ ہے نور ہے روشنی ہے اور وہ روشنی کسی طرف دل کلومیٹر ہے کسی طرف دو کلومیٹر ہے کسی طرف چار کلومیٹر ہے آپ اگر کے دیکھنے کہ وہ جگہ فلپ ہوگی آپ نے باپ سے عزب کے ساتھ فرمایا سینبہ ابراہیم علیہ السلام سے پوجی سارا دن دھوپ میں ڈھوٹا ہوں یہ سے اس کا فتہ نہیں ملا دیدنہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ بیٹے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ وہ فتہ بھیج دیئے ہیں آپ گے ڈھونڈ رہے ہیں جبریلِ امین آئے اور آکر کے یہ فتہ بھیج دیا آدم جنت سے لاتے ہوگے یہ چھوڑا ہوا فتہ ہے یہ حجرِ اسوس اے ابراہیم اے اللہ کے قلیم آپ یہاں اسے نصف فرما دیجئے جب حجرِ اسوس نصف ہو گیا اس کا اجالہ اس کی چمر اس کا نور مختلف سنتوں میں دور دور تک گیا وہ جہاں تک وہ اجالہ پہنچا اسی کو حدودِ حرم کرا دیا گیا جہاں تک اس کا اجالہ پہنچا تو دوستو یہ مغالت تذکرے کے بعد جب اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کیا خوبصورت انداز ہے کیا تربیت اللہ کے کلام میں اس کے ماننے باتوں کے لئے قرآن کہتا ہے عِذْ يَرْقَوْ عِبْرَحِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَانِ تربنایا بلند کیا جننا سر پہ لانا لاکر باپ کے ہاتھوں میں دینا باپ کو جس پتر پر کھڑ کر کہ باپ بھم رہے وہ پتر کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم کیا ہے میرا قلیل گنتا ہے بار بار ادھرے گا چڑھے گا نہیں اگر خلیل ہے اللہ سے مدوستی ہے محبت ہے تعلق ہے کیا کچھ نصیب ہیں ملتِ عِبْرَحِيم ہے نا امتِ محمد میں یہ خلیل ہیں تو یہ خلیل ہیں یہ خلیل ہیں تو یہ خلیل ہیں جسی اللہ والے سے کسی نے سوال کیا خلیل بھی دوستی کو کہتے ہیں حبیب بھی دوستی کو کہتے ہیں آخر یہ دونوں دوستی میں کیا فرق ہے جواب دینے والے وہ عارض کی جواب دیا میرے دوستو خلیل وہ ہے جو خدا کو چاہتا ہے حبیب وہ ہے جسے چاہتا ہے یہ مقامِ قلیلی ہے یہ مقامِ حبیدیت ہے میرے دوستو تو بہران سیدنا کیا اس کا بات ہے نہیں اس کے پہلے مجھے بول رہا تھا ہاں خوران کا کیا انداز ہے اس میں ایک سبق ہے رمایا کہ سترہ سالہ اٹھارہ سالہ نوجوان کی محنت زیادہ ہے اور باپ کے لئے اللہ پتھر کو لیفٹ بنا دیئے ہیں اور وہ جا بھی رہا ہے آ بھی رہا ہے لیکن قرآن جب اس گھر کی تعمیر کا ذکر کرتا ہے اللہ کا کلام کہتے ہیں کہ ابراہیم نے گھر بنایا اور اپیر میں کہا جاتا ہے کہ ساتھ میں اسماعیم آئی تھی ابراہیم اور اسماعیم دونوں میں کر کے گھر بنایا کہا جا سکتا لیکن اللہ اپنے بندوں کو اپنے کلام کے ذریعے تربیت کرنا چاہتے ہیں دیکھو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل کر اپنے بڑوں کے ساتھ رہ کر کہ چاہے تم کتنا بڑا کام بھی انجام دو اسے منصوب سلو بڑوں کے طرف اس کا دوسر اپنے بڑوں کے طرف موڑو وہی تربیت کے نقش میں یہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے بے شک حینت تمہاری زیادہ اسماعیم ہم مانتے ہیں آپ پتہ ہار چڑے پتہ سر فر لائے اور لاکر کے آپ فرامن کرتے رہے لیکن آپ باپ کے ساتھ یہ قلمت کیا ہے ہم ذکر کریں گے تو آپ کے مرتب آپ کے مرتبے دو جاگر کریں گے یہ تربیت ہے انداز ہے چاہے ہمارے سے جو بھی قلمت ہو جو تمہارے والدِ بزروایت کی تربیت ہے یہ غنیحان فرزن ان کے جسوات ان کے خیالات کا خرید سے مطالع کیا اور بہت خائدہ ان کے نقش ادم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی حق عرضوں پر پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ازدینی دلچسری میں برکت اکا فرمائے دیکھو مال اللہ کی امانت ہے جب وہ مال ہارے ہاتھوں میں آتا ہے ہم قوم کو قام آنے والے نشان قائم کرنا چاہیے مذہب کے شعار قائم کرنا چاہیے یہی ہماری دولت کی محراج ہے یہی ہماری دولت کی بہت بڑی ترقی ہے کہ جہاں ہم اس سے پائدہ اٹھاتے ہیں وہاں سے قوم کو پائدہ اٹھانے کے لئے امت کو پائدہ اٹھانے کے لئے کچھ نشان ہم قائم کریں قلوس واللہیت کے ساتھ تو اللہ تعالی ایشوں کی دولت میں دوام عطا کرتے ہیں ہم ایسوں کی عطا کرتے ہیں ایسوں کی اولاد ہمیشہ مالدار بنے مالدار مالدار بنے مالدار امیر بنے امیر بنے امیر شرط یہ ہے کہ وہ سقی بنے سقی سقی بنے سقی سقی بنے سقی بنے جوہاں فکر باؤس سے علماء کرام ہیں ان سے بھی کتاب ہے پھر میرے نفس سے بھی کتاب ہیں میرے دوستو کہ ہم باقی یہ کام دین کا بڑا خیمتی کام ہے جنکل کریں شعور سے کریں محنت سے کریں محبت سے کریں اب نکل رہے آپ ہاپیس بن کر کے آپ کو خون مانگے گی ہماری مسجد میں طرح بھی پڑھانے آؤ ہماری مسجد میں طرح بھی عالم نکلتے ہیں مدابس سے بڑی محبت کے ساتھ باقی حضرت کے پاس فرسطے ہیں وہاں پر پہلے سے آ جاتی ہیں ہم کو ایسا علم چاہیئے ہم کو رشادی علم چاہیئے ہم کو کچھ الہام چاہیئے ہم کو خاری متیاسہ وزد جیسا خاری چاہیئے ہم کو خلا چاہیئے ہم کو خلا چاہیئے مانگ ہے قوم کے اندر ضرورت ہے قوم کے اندر خلوص والللہیت کے ساتھ مقود پڑے اور جو بھی کام ہم دین کا کرتے رہے میرے دوستوں اس کا صلح اللہ سے مانے اعتراف پہل اللہ سے مانے دیکھ 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 اور یہ جو وزیفے تنخے انعام وغیرہ کا جو تریخہ ہے یہ دنیا بھی ضرورت ہے حضرات پہلہ نے اجازت دی تھی کہ تاکہ یہ کام نظم و ضبقے ساتھ چلے اس لیے وزیفے وغیرہ تنخائیں وغیرہ مقرر کر دی جاتی اور وہ بھی زمانے کے لائف ضرور دینا چاہیے اور اللہ اس میں بھی بڑی کیونکہ عالی مباری سے رسول ہے اور اس کی خوشی میں پورے محلے کی خوشی چھپی ہوئی ہے اس کی تنگی میں پورے محلے کی تنگی چھپی ہوئی ہے محصف اللہ کے گھر میں خرکر منابی ہے اللہ کے گھر کے طلب ملاتا ہے اگر وہ بھوکا پریشان حال خیال پر آگر اللہ اگر وہ ملائے تو اس کے بلابے میں طاقت نہیں ہوگی اور ان پر ضروری ہے کہ باقیدہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدمت کرنے والے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری ہر محنت کا خل ہم بندوں سے طلب نہیں کریں گے ہم خدمت اللہ کے لئے کریں گے ہماری نگاہ کسی ماندار کے کسی سیٹ کے کسی اجمان کے کسی منسٹر کے کسی کلیکٹر کے کسی گورنر کے کسی تر کے کسی نر کے جیو پر نہیں ہوگی خواہ خالص ہم اللہ کے لئے محنت کریں گے کہ جب یہ خدمت چلتی ہے تو اگر وہ خدمت کے اندر بڑی جان عطا کرتا ہے بڑی مقبولیت عطا کرتا ہے اسے بڑا دور اور بڑا دیرخواہ بناتا ہے اگر ایسا ہٹ کر کے ہماری نگاہ اگر دنیاں پر جم گئی ہے پھیلانے کے لئے وقت نہیں ہے علماء اقبال رحمت اللہ علی کے ایک شیخ سے اتنی بات کو اکتم کرنا چاہتا ہوں ارے شاہیاں کیا ہے کھنکرے کے مضمون کو ایک نسدے کے اندر سما دیتے ہیں کھنٹوں بھنٹوں ایک مرتبہ تمام ملک کے پڑے پڑے اقابیر ایک جیلے جمعوں میں حضرت دامت برکاتوں نے ان کے استقبال میں نظم لکھا جیسا کہ آج مولانا حبیر سامنے لکھا حضرت برکاتوں علی یہ غبن نقشہ شنچ کر کے رکھیا حضرت ملک کے ممتحہ شخصیتوں کا سب سے شرش کرتے ہوئے بیٹے تھے مجھے وہ بندی آدھے ظلمتِ ہندھے کافور دیا سے جنجی سنو دوست 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 دو ظلمتِ ہندھے کافور دیا سے جنجی ہے مناور شبِ دیجور ہمس کے آپ کو کہتے ہیں ہے مناور شبِ دیجور دیا سے جنجی بخڑے بزوہے چلود ہے تور دیا سے جنجی بخڑے نور ہے پنگلور دیا سے جنجی آج پنگلور میں وہ شمس و خبر آئے ہیں بے شوائی آنِ حرم بن کے ادھر آئیں جب یہ بسا فڑت تو بڑے بڑے آنگاہی آپس بھی دوسرے کو ہاتھ بدا دے کمنہ شمس و کمر بھولی کمنہ شمس یہ اس ظلمتِ ہندھے کافور دیا سے جن کی ہے مناور شبِ دیجور دیا سے جن کی بزوہے چلود ہے تور دیا سے جن کی بخڑے نور ہے بنگلور سیا سے جن کی آج بنگلور میں وہ شمس و کمر آئے ہیں پہ شوائیانِ حرم بن کے ادھر آئے ہیں یہ بندی ایسے بیسوں بن حضرت نے اس نظم کے اندر لکھا اللہ کا وہ کمال عطا کرتا ہے شاہیدوں کو ہمیشہ میں حضرت صدر آسکر صاحب حضرت آپ مجھے شاہید بتا کی تھی حضرت حضرت جواب میں فرما دیکھی بھائی اسے بھی جینے دینے کا ارادہ نہیں ہے کہ یہ بھی سکھ جاتے ہیں تمہیں کیا چھوڑی ہیں بولکو حضرت کا آقا کی دعائیں چند ہے حضرت کہا کہ حضرت میں شیر پڑھنے کی تو قائم سے لکھنا نہیں آگا لکھنا نہیں آگا حضرت آپ دوچھو ڈال دیجئے میں لکھ لوں حضرت فرما نے کہی دوسرے جینے دینے کا خیان نہیں ہے ایسا ہو تو دوستو تو علمانِ علماء کے لیے دینی فرمت کرنے والوں کے لیے نگاہ اللہ پر ہو اس کے سلے کی کیا خوب کا کیا خوب کا آپ نے فرمایا تیرے سجدے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے کیا مصرہ ہے پہلا مصرہ سمس بھی پریشان ہوتے ہیں تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے تو چھپتا کہیں آو ہے دیکھتا کہیں آو ہے تو دوستو خالی سمالہ کے لیے کام کریں گے راستے کی آزمائشوں کو اللہ کے طرف سے سمجھ کر کے ہم استخامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ انکام کریں گے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میں بھرپور الفاظ میں خضرت اللہ صاحب ان کے برادانان کو مبالبالی دیتا ہوں کہ آپ نے آپ کے والد کے ان جذفات پر خائم و دائم ہیں اللہ تعالی اس کے اندر مزید اضافہ فرمائے دن دونی رات جوگنی ترخی عطا فرمائے اور جتنوں کا اللہ تعالی مال ان سے مال مال کرے ان کو خومی خدمت کرنے کے لئے توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوان آمی الحمدللہ بالعالمین اب میں بڑے آمی